پیارے دوستو کرشمات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں بے شک اللہ تعالیٰ عقل والوں کے لیے نشانیاں پیدا کی ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر شئے میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں موجود ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے ہی کرشمے کے بارے میں بتائیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے لگا اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہے پیارے دوستو یہ کرشمہ کہاں پر پیش آیا کس ملک اور کس شہر کا واقعہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفسیرات کے ساتھ بتائیں گے تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے پیارے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے تین بچوں کے ایک عیسیٰ علیہ السلام دوسرا جریج والا بچہ ایک جریج نام شخص بڑا ہی عبادت گزار تھا اس نے ایک عبادت خانہ بنوایا تھا اور اسی میں رہتا اور نماز پڑھتا رہتا تھا اس کی ماں آئی اور اسے بلایا کہ اے جریج تو دل میں کہنے لگا یا اللہ ایک طرف میری ماں ہیں تو دوسری طرف میری نماز میں نماز پڑھی جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہا اس کی ماں واپس چلی گئی اور جب دوسرا دن ہوا تو اس کی ماں پھر آئی اور پکارا اے جریج وہ کہنے لگا کہ اے اللہ میری ماں پکار رہی ہے میں نماز میں ہوں اور میں کیا کروں آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے پکار لگائی اے جریج تو وہ کہنے لگا اے رب ایک طرف میری ماں ہیں اور ایک طرف نماز ہیں بہرحال وہ اپنی نماز میں ہی مشکول لہا اس کی ماں نے کہا یا اللہ اس کو اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا مو نہ دیکھ لے یعنی ان سے اس کا سامنا نہ پڑے پھر بنی اسرائیل میں جریج کا اور اس کی عبادت کا چرچہ ہونے لگا اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا اس کی مثالیں دیتی تھی وہ بولی اگر تم کہو تو میں جریج کو فتنے میں ڈال سکتی ہوں پھر وہ عورت جریج کے سامنے آگئی لیکن جریج نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانے میں آیا کرتا تھا اور اس سے زنا کر آیا جس سے وہ حاملہ ہو گئی جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے اسے نیچے اتارا اور اس کے عبادت خانے کو گرا دیا گیا اس کو مارنے لگے وہ بولا کہ تمہیں ہوا کیا ہے تو وہ بولے تو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا اور اس نے تجھ سے ایک بچے کو جنم دیا ہے جریج نے کہا کہ وہ بچہ کہا ہے لوگ اس بچے کو جریج کے پاس لائے بہت ہی خوبصورت بچہ تھا تو اس نے کہا ذرا مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں پھر نماز پڑھی اور بچے کے پاس آ کر اس کی پیٹ کو ہلکا سا ہاتھ سے دبایا اور بولا کہ اے بچے تیرا باپ کون ہے وہ بولا کہ فلاں چرواہا ہے یہ سن کر لوگ جریج کی طرف دوڑے اس کو بوسے دینے لگے اور اسے چھونے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے اور چاندی سے بنوا دیتے ہیں وہ بولا کہ نہیں جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے پھر بنا دو تو لوگوں نے پھر ویسا ہی بنا دیا تیسرا بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ اتنے میں ایک بہتی عمدہ جانور پر ایک بہتی خوبصورت شخص گزرا تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف مو کر کے دیکھا اسے دیکھنے کے بعد کہنے لگا یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا اتنی بات کر کے وہ بچہ پھر پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ گویا میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تُو نے زنہ کیا ہے اور چوری کی ہے وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ تعالی ہی کافی ہے اور وہی میرا وکیل ہے تم لوگ جتنا ظلم مجھ پر کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن اللہ تعالی ایک دن مجھے سچا ضرور ثابت کرے گا تو اس کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ کرنا یہ سن کر اس بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح کرنا اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہی تمہاں نے کہا جب ایک اچھی صورت کا آدمی گزرا تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا کرنا تو تُو نے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا اور یہ لڑکی جسے لوگ مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو نے زنہ کیا اور چوری کی ہے تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح نہ بنانا اس پر تُو نے کہا کہ اللہ مجھے اس کی طرح کرنا یہ کیا بات ہے بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا میں نے دعا کی یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا اور اس لونڈی پر لوگ تحمت لگا رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ تُو نے زنہ کیا اور چوری کی حالانکہ اس نے زنہ نہ کیا اور نہ ہی چوری کی تو میں نے کہا یا اللہ مجھے ایسا منا دے پیارے دوستو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے یہ تحمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ان کی پاک بازی اور پاک دامنی کو واضح کر دیا اسی طرح پیارے دوستو انٹرنیٹ پر ہم آج کل جو ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو ان میں ہمیں ایک ایسے ویڈیوز نظر آئی جو کہ امریکہ کے شہر نیو یارک کی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے تو بچہ جواب میں لڑ کھڑاتی ہوئی زبان میں اپنی ماں سے پیار کا اظہار کرتا ہے پیارے دوستو اس طرح سے بھارت کے شہر میں بھی ایک واقعہ سامنے آیا جہاں پر ایک ہندو رہتا تھا اور وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتا تھا یعنی مسجد کو مسمار کرتا تھا اور بابری مسجد کو شہید کرنے میں اس نے اپنا رول پلے کیا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ بے شک جب اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور اللہ نے اس ہندو کے گھر میں ایک ایسا ہی کرشمہ کیا کہ جسے دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی چونک گئے اور اسلام میں داخل ہونے لگے جی ہاں پیارے دوستو اس ہندو کے گھر میں اللہ تعالی نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ بہت عرصے سے بے اولاد تھا کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے گھر میں بیٹے کو جنم دیا اور وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے اور پیارے دوستو اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا اور سنا بھی جا سکتا ہے کہ بچے کی زبان سے اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے ہیں پیارے دوستو یہ اللہ تعالی کا کرشمہ ہے اور یہ نشانیاں ہیں اقل والوں کے لیے اس نشانی دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تو پیارے دوستو بے شک اللہ تعالی قرآن پاک میں بہت سارے جگہ پر اشارت فرمایا ہے کہ بے شک اقل والوں کے لیے اللہ تعالی نے نشانیاں رکھی ہیں اللہ تعالی نے اس بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے غیر مسلموں پر ایسی کیفیت تاریخی کہ وہ اللہ تعالی کی وحدانیت کو ماننے کے لیے انکار نہ کر سکے سبحان اللہ دوستو آپ بھی کمیٹ بوکس میں سبحان اللہ ضرور لکھے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حادث ملتے ہیں پھر ایک